رب زیدنی علماء محترم سامنین کرام آج سے ہم اردو پڑھنا بھی سیکھیں گے انشاءاللہ اردو ہندوستان میں مسلمان کے عام زبان کو اردو کہتے ہیں اردو بہت اچھی اور پیاری زبان ہے اس زبان میں ہمارے بزرگوں نے بہت اچھی اچھی کتابیں لکھی ہیں قرآن حدیث کی باتوں کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے اور اسلامی تعلیم کے بہت آسان انداز میں سمجھایا ہے ان باتوں کو پورے طور پر ہم اسی وقت سمجھ سکیں گے جبکہ اس زبان کو سیکھ لیں گے اور اردو لکھنا پڑھنا آ جائے گا اس لئے اردو زبان کا سیکھنا بھی ہمارے لئے بہت ضروری ہے خوب محنت سے اور جی لگا کر اردو زبان کو سیکھئے اور دوسروں کو سکھائیے اردو لکھنا بھی سیکھیں اور بولنا بھی سیکھیں تو چلیے آج سے ہم اردو پڑھنا سیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم علف با پا تا تا ثا جیم چا حا خا دال دال ذال را را زا زا یہ بھی زا ہے یہ بھی زا ہے یعنی یہ زا بہت ہی کم طور پر استعمال ہوتا ہے سین شین صاد غاد طا ضا عین غین فا قوف کاف گاف لام میم نون واو ہا ہمزہ یا یا ہم نے نورانے قائدہ کے اندر علف سے لے کر یا تک پڑھا تھا حرف سارے وہی ہیں صرف اس میں سات حرف نئے ہیں پا ٹا چا ڈال را زا اور گاف آپ لوگ اردو کو پڑھئے اس کو یاد کیجئے اس کو لکھئے اور لکھنا سیکھیں آئندہ سبب کا ہم پھر انشاءاللہ پڑھیں گے